بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج 26 جولائی 2020 بروز اتوار 5 دلکت برمطابق 1441 حجری سعودی عرب کی توزہ ترین خبروں کے ساتھ مہم وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالہ سے بخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹس حاصل کر سکیں آج کا نیوز پولیٹن بہت اہم ہونے والا ہے کیونکہ اس میں وہ تمام خبر شامل ہیں جو آپ کے لئے جاننا پہ حد ضروری ہیں آج کے نیوز پولیٹن میں پاکستان انڈیا کی خصوصی پروازوں اور بین القومی پروازوں سے مطلع خبریں بھی شامل ہیں خبر شامل کرتے ہیں سب سے پہلی غیر ملکیوں کا کاروبار وزارت تجارت کی وضاحت سعودی وزارت تجارت کے ترجمان عبد الرحمن الحسین نے کہا ہے کہ جالسازی اور سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کے کسز میں سزاؤں کا فیصلہ عدالت کرتی ہے جرمان قید اور تشہیر کی سزائیں عدالت ہی سناتی ہیں وزارت نہیں وزارت محض عدالتی فیصلے کا مطن جاری کرتی ہے اخبار ٹونٹی فور کے مطابق وزارت تجارت کے ترجمان نے یہ وضاحتی بیان سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے اس اعتراض کے جواب میں جاری کیا ہے جس میں کہا جا رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ وزارت تجارت غیر ملکیوں کو کاروبار کرانے والے بعض سعودی شہریوں کی تشہیر کو مقامی اخبارات اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے کرتی ہے اور کسی کسی کی تشہیر نہیں کرتی وزارت تجارت کے ترجمان نے وضاحت میں کہا کہ تشہیر صرف ان لوگوں کی کی جاتی ہے جن کی تشہیر کا حکم عدالتی فیصلے میں ہوتا ہے اس کا فیصلہ عدالت کرتی ہے وزارت نہیں وزارت تجارت نے جمعہ کو عدالتی فیصلے کے بعد ایک انڈین تاجر کی تشہیر کی ہے عدالت نے فیصلہ سنایا تھا کہ مقامی شہری نے انڈین تاجر کو اپنے نام سے ایک عدارہ کھلوا کر دے دیا تھا جو کمپیوٹر، سیٹس، کمیونکیشن، الات، دفتری سامان اور اس کے علاوہ پکچرز اور فاضل پرزوں کی جو درامت اور تجارت کر رہا تھا یہ عدارہ البدہ کے مشنری میں کمپیوٹر سمیت مختلف مواصلاتی الات کی اصلاح و مرمت میں بھی سرگرم تھا اگلی کبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب کا ایک اور مرحلہ شروع ہو گیا سعودی عرب سے غیر ملکیوں کی آہستہ آہستہ چھٹی ہو رہی ہے اسی سلسلے میں فارمیسی کے پیشے میں سعودی عرب کے پہلے مرحلے میں پندرہ سو سعودی شہریوں نے ملازمت حاصل کی آپ کو بتاتے چلے کہ فارمیسی کے پیشے میں بھی اناؤنس کیا گیا تھا کہ سعودی عرب ہوگی اور سعودی عرب کے جو پہلے مرحلے پہ وہ کامیابی کے بعد دوسرا مرحلہ اب جو ہے گیرہ جولائی دو ہزار اکیس تک شروع ہوگا جس کا مقصد فارمیسی کی جو ملازمتیں ہیں اس کو تیس فیصد تک مقامی شہریوں کو دینا ہے سعودی عرب میں وزارت انسانی وسائل اور سماجی ترقی نے تصدیق کی ہے کہ دو ہزار بیس میں پندرہ سو فارمیسیس ملازم تھے اس سال کے شروع میں فارمیسی سیکٹر کو مقامی بنانے کے فیصلے کے بعد سال دو ہزار بیس میں جو ہے ہدف کا پچاس جو پرسنٹ ہے وہ حاصل کیا چائے کا وزارت انسانی وسائل نے اپنے ٹویٹر اکانٹ کے ذریعے فارمیسی ملازمتوں کو جو ہے سعودی عرب کے فیصلے کے بعد کسی سعودی فارمیسیس کو ملازمت نہ دینے کے بارے میں جو بات کہی جاری ہے اس میں سچائی نہیں وزارت نے بتایا کہ اپنے پہلے محلے میں اس شروع میں پندرہ سو سعودی فارمیسیس ملازم تھے اگلی خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب نے ویجن دو ہزار تیس کے تحت ٹاٹا کمیونکیشن کو لوکل آئی ایس پی ٹیلیکوم کا لائسنس دے دیا جی آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹائپ بی کا لائسنس جو ہے وہ ٹاٹا کمیونکیشن کو جو ہے وہ دیا گیا ہے یہ لائسنس اس کمپنی کو یہ سٹیٹس دے گا کہ وہ لوکل سرویس پروائیڈ کر سکے یہ لائسنس حاصل کرنے کے بعد اب کمپنی جو ہے اس قابل ہوگی ہے کہ کمپنی اب آپ کو انٹرنیٹ سرویس پروائیڈ کر سکتی ہے اس کے علاوہ نیٹ ورک سیکیورٹی پروائیڈ کرے گی پورے سعودی عرب کے اندر اور اس کے علاوہ یہ جو ٹاٹا کمیونکیشن ہے یہ سائیبر سیکیورٹی اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سے کام ہیں جس پر جو ہے یہ کام کرے گی آلیڈی ان کا جو ہے مختلف ممالک میں آلیڈی کام ہے ابھی یہ جو ہے ان کو دوسو دوسو ممالک تک جو ہے ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اگلی خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب کے بدلتے حالات سے متعلق شامل کرتے ہیں کہ اگر ڈیپینڈنٹ سعودی عرب سے باہر ہیں تو کیا اکامہ تجدید ہو سکتا ہے ایک جو ہے وہ کاری نے جو ہے سوال کیا تھا کہ ان کے ڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ سعودی عرب سے باہر ہیں اور وہ سعودی عرب میں موجود ہیں تو کیا ان کے ڈیپینڈنٹ کا اکامہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے تو آپ کے بتاتے چلے کہ وزارت داخلہ نے نظام کو بہت بہتر اور اپ ڈیٹ کیا ہے جس کے بعد جتنے بھی کفیل یا کمپنی ہیں یا اپنے ملازمین کو اکامہ کو آن لائن تجدید کر سکتے ہیں جب سسٹم میں کسی ملازم کا اکامہ تجدید کیا جاتا ہے تو ملازم کے تمام ڈیپینڈنٹ افراد کے اکامے بھی تجدید کر دیا جاتے ہیں لیکن یہاں تک اگر آپ کی اہلیا یا بچے سعودی عرب سے باہر ہیں تو ان کے اکامہ کی تجدید بھی ہو جائے گی تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ زیادہ دن کے لیے سعودی عرب سے باہر رہ سکتے ہیں اکامہ تو از خود تجدید ہو جائے گا لیکن تمام ڈیپینڈنٹ افراد کو کم از کم بارہ مہینوں میں ایک بار سعودی عرب جانا ہوگا کیونکہ ڈیپینڈنٹ جو ہے ان کی جو ایگزیٹنٹی ہوتی ہے وہ تین سو ساٹھ دن کی زیادہ سے زیادہ حد ہوتی ہے اگلی خبر شامل کرتے ہیں آزمین حج مکہ کے ہوتلوں میں کرنٹینہ سعودی نائب وزیر حج اور عمرہ ڈاکٹر عبدالفتہ ہمیشات نے کہا ہے کہ اس سال محدود پیمانے پر آزمین حج کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گے مملکت میں مقیم غیر ملکی جن کا تعلق ایک سو ساٹھ ممالک سے ہے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مملکت کے مختلف شہروں سے مکہ مکرمہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں ویب نیوز سبق کے مطابق نائب وزیر حج نے بتایا کہ آزمین حج کو آج سے اور نیکس ذلحجہ تاٹھ ذلحجہ تک مکہ مکرمہ کے مختلف ہوتلوں میں کارنٹائن کیا گیا ہے جہاں وہ پانچ دن انتہائی احتیاطی تدبیر کے تحت گزاریں گے بعد ازان تمام آزمین کو مکررہ ذوابت کے تحت آج ذلحجہ کو منا پہنچا جائے گا نائب وزیر حج نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ حج کے لیے آزمین کا انتخاب وزارت کی ویب سائٹ کے ذریعے کیا گیا ہے جو بالکل شفافیت پر مبنی ہے انہوں نے مزید بتایا کہ وزارت داخلہ کی جانب سے جو ایس او پیز مکرر کیا گئے تھے اس کے تحت وہ سماجی فاصلے کے اصولوں پر عمل کرنے کے پابند تھے وزارت حج کی جانب سے مکررہ ذوابت کا ہر طرح سے خیال رکھا گیا ہے ایام حج میں آزمین کو مختلف گروپس میں تقسیم کیا جائے گا اور ہر گروپ کا انچارج اپنے آزمین کی ضروریات کا خیال رکھنے کا پابند ہے اس کے علاوہ سعودی خبرسہ ایجنسی ایس پی اے کے مطابق وزارت حج اور عمرہ کے سیکریٹری ڈاکٹر حسن الشریف کا کہنا ہے کہ مملکت کے مختلف شہروں سے آزمین حج کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا جدہ کے بینل قوامی ائرپورٹ پر وزارت حج کی جانب سے خصوصی کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں جہاں مختلف شہروں سے آنے والے آزمین کا استقبال کر کے انہیں مکررہ ایس او پیز کے تحت پہلے سے تیار کردہ بسوں میں سوار کیا جاتا ہے جو آزمین کو مکہ مکرمہ پہنچا دیتے ہیں غلاف کعبہ کی تاریخ کیا ہے گوبرنر مکہ شہزادہ خالد الفیصل نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت کرتے ہوئے غلاف کعبہ جس کو کسوہ کہتے ہیں کعبے کے قلید بردار کے حوالے کیا ہے یاد رہے کہ نوزل حجہ کو غلاف کعبہ بعد نماز فجر تبدیل کر دیا جاتا ہے جب آزمین حج میدان عرفات میں ہوتے ہیں اس سے پہلے ہرمین شریفین کی جنرل پیزیڈنسی کی طرف سے غلاف کعبہ کو تین میٹر اوپر اٹھایا گیا تھا اور اٹھائے جانے والے حصے پر سفید کپڑا چڑھایا گیا جو تارو طرف سے تقریبا دو میٹر چوڑا ہے یہ اقدام حج کے موقع پر غلاف کعبہ کو صاف رکھنے اس کی حفاظت اور کسی قسم کے نقصان سے بچانے کے لیے کیا جاتا ہے غلاف کعبہ کا رنگ مختلف ادوار میں تبدیل کیا جاتا رہا ہے پیغمبر اسلام نے غلاف کعبہ کے لیے سفید اور سرخ دھاریوں کا یمنی کپڑا استعمال کیا تھا عباسی دور میں غلاف کعبہ کے لیے ایک بار سرخ اور ایک بار سفید کپڑے کا استعمال کیا گیا تاہم سلجوکی سلطان نے غلاف کعبہ زرد رنگ کے کمخواب سے بنایا عباسی خلیفہ الناصر نے پہلے سبز اور پھر سیاہ کمخواب کے ساتھ غلاف کعبہ تبدیل کیا اور یہی سیاہ رنگ آج تک چلا آ رہا ہے اب خبر شامل کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کی خصوصی پروازوں سے متعلق لیکن اس سے پہلے آپ کے وہ ایک جو اہم کوسٹین ہے اس کا جواب دیتے چلیں بیلن لکوامی پروازوں سے متعلق ہم نے پچھلے دنوں بھی ویڈیو میں کنفرم کیا تھا کہ سوچل میڈیا پر اور دوسرے کچھ چینلز پر بتایا جا رہا ہے کہ سعودی ائرلائنز اور سعودی عرب کی انٹرنیشنل فلائٹس تین اوگست سے شروع رہی ہیں لیکن یہ بالکل غلط اور جھوٹی خبر ہے ابھی تک کوئی بھی حتمی ڈیٹ انٹرنیشنل فلائٹس کو اوپن کرنے کے لیے سعودی عرب کی طرف سے نہیں دی گئی جیسے ہی کوئی سرکاری طور پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ڈیٹ اراؤنس کی جاتی ہے جو اوفیشل کوئی اوثنٹیک نیوز ہوگی تو ہم اس کو انٹرنیشنل پروازیں بہال ہو رہی ہیں تو ابھی تک کوئی مسدقہ ذرائع سے کوئی بھی خبر نہیں آئی ہے ابھی صرف خصوصی پروازیں چلائے جا رہی ہیں جس کی تفصیل آپ کو ہم ڈیلی کے نیوز بولیٹن میں بتاتے ہیں جس طرح بھی فلائٹس کی اپ ڈیٹ آتی ہیں ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنی ویڈیو میں شامل کرتے ہیں اب چلتے ہیں آج کی مین نیوز کی طرف کے خصوصی پروازیں آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سعودی عرب سے جو تین فلائٹس ہیں پاکستان کے لیے روانہ ہوں گی پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کی اور اس کے علاوہ ایک فلائٹ ائر بلو کی سکیجل ہے جو پہلی فلائٹ جائے گی وہ ریاض سے اسلام آباد پی کے نائن سیون فائی فور ہے اور دوسری فلائٹ ریاض سے پشاور کے لیے جائے گی پی کے سکس سیون فائی سکس نمبر ہے اور دمام سے اسلام آباد کے لیے چوتھی فلائٹ سکیجل ہے جس کا نمبر پی کے سکس ٹو فور سکس ہے اس کے علاوہ ائر بلو کی ایک فلائٹ فلائٹ نمبر ٹو سیون ڈبل تھری جو ہے سکیجل ہے یہ رات ساڑھے گیارہ بجے یہاں سے روانہ ہوگی ٹوٹل چار فلائٹس جو ہیں پاکستان کے لیے سکیجل ہیں اگر اب بات کریں انڈیا کے وندہ بھارت مشن کی تو وندہ بھارت مشن کہتے ہیں الحمدللہ ڈیلی کی بنیاد پر آٹھ سے دس فلائٹس چلائی جا رہی ہیں تو اسی سسلے میں آپ کو بتاتے چلیں گے کہ آج بھی سعودی عرب کے لیے جو فلائٹ سکیجل ہیں پہلی فلائٹ دمام سے لکھناؤں کے لیے دوسری فلائٹ دمام سے کوزی کورڈ تیسری فلائٹ ریاض سے کوزی کورڈ کے لیے اور چوتھی فلائٹ ممبئی سے کوزی کورڈ کے لیے پانچویں فلائٹ دمام سے ترونڈرم کے لیے اور چھٹی فلائٹ دمام سے بینگلورو کے لیے جائے گی اور جو ساتھیں فلائٹ ہے ریاض سے جے پور کے لیے جائے گی اور جو آٹھیں فلائٹ ہے ibängلورو تک جائے گی ٹرٹل جو ہے آٹھ فلائٹس چیجل ہیں جس میں دو فلائٹس جو ہیں وہ سپائز جیٹ کی ہیں دو فلائٹس جو ہیں وہ انڈیگو ائر کی ہیں اور باقی کی چار فلائٹس جو ہیں وہ ائر انڈیا کی ہیں جو کس سکیجل ہے اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں تو ڈیلی کی بنیاد پر جہاں آٹھ سے دس فلائٹ چلائی جا رہی ہیں تو آپ ائر انڈیا کی ویب سائٹ کو وزٹ کر کے اپنے ٹکیٹ بک کر سکتے ہیں اگر تو آپ پاکستان کے جانے والے مسافر ہیں تو آپ یا یہ کی ویب سائٹ یا ائر بلو کی ویب سائٹ پر جا کر ٹکیٹ بک کر سکتے ہیں اگری خبر شامل کرتے ہیں مکہ میں مزرے صحت مرگی کا گوشت تلف مکہ مکرمہ میں بلدیا کی ٹیموں نے غیرمیاری مرگی کی سپلائی ناکام بنا دی زائد المیاد مرگی کے گوشت سے بھرے ہوئے ٹک کو آف لوڈ کر کے گوشت کو تلف کر دیا گیا کرونا کے دو ہزار نئے کیسیز اکتیس امواد سعودی عرب وزارت سہت نے سچڑے پچیس جولائی کو کرونا وائرس کے دو ہزار دو سو ایک نئے مریضوں کی تصدیق کی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق رونا کے کل مریضوں کی تعداد بڑھ کر دو لاکھ چونسٹھ ہزار نو سو تہتر ہو گئی ہے وزارت سہت نے کہا ہے کہ دو ہزار چھالیس مریض شفایاب ہوئے ہیں سہت یاب ہونے والوں کی کل تعداد دو لاکھ سترہ ہزار ساتسو بیاسی ہو گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں اکتیس مریض ہلاک ہوئے ہیں مرنے والوں کی کل تعداد دو ہزار ساتسو تین ہو چکی ہے تائف سلابی ریلو میں پھنس جانے والے چودہ افراد کو بچا لیا گیا تائف شہر اور ملحقہ علاقوں میں جمعہ کو بارش کے باعث سلابی ریلو میں پھنس جانے والے متعدد افراد کو بچا لیا گیا سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ ریجن میں محکمہ شہری زفاں نے کہا ہے کہ تائف سمید میسان، عظم، الجموم اور مکہ شہر کے بعض علاقوں میں مختلف درجوں کی بارش ہوئی ہے شہری زفاں نے اسلابی ریلو کے خدشے کے باعث پیشگی تیاری کر رکھی تھی نیس سمام پرخطر مقامات پر نفری کا تائین کیا گیا تھا یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹین مزید خبروں کے لیے شام چھ بجے کا نیوز بلیٹین وزیٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم